ادھر پیریس اولمپک میں ہاکی میں گولڈ میڈل جیتنے کا بھارت کا سپنا ٹوٹ چکا ہے سیمی فائنل مقابلے میں جرمنی نے بھارت کو تین دو سے ہرا دیا کل کھیلے گئے رومانچک مقابلے میں دونوں ٹیموں کے بیچ آخری وقت تک میچ دو دو گول کی برابری پر تھا لیکن کھیل ختم ہونے سے محض کچھ منٹ پہلے جرمنی نے گولڈ آگ دیا اس طرح جرمنی تین دو سے جیتنے میں کامیاب رہا اب بھارتیا ٹیم ڈاؤنز میڈل کے لیے میدان پروت رہے گی بھارتیا ہاکی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ہم امید نہیں ٹوٹیے ڈلیپ ٹرکی ہے بھارتیا ہاکی سنگ کے ادھیکش پورو کپتان ڈلیپ ہم اس سیچویشن میں کافی بار رہے ہیں کہاں چک ہوئی آپ نے مجھ دیکھا ہے فرسٹ پورٹر سیکنڈ پورٹر تھرڈ پورٹر اے بھی فورڈ پورٹر بھی کئی خطر ہمم اچھے کھیلیں بلکل سیکنڈ پورٹر کے علاوہ ہم نے ڈومینٹ ہی ڈومینٹ کیا ہیں آہ آہاں سیکنڈ پورٹر میں چانسز ملیں ملیں شورٹکرن میلیں ملیں فیلد گول میلیں ملیں فیلد گول ہمارے ایسے ایس خلڈالی نے مست کیا ہے اس سے پہلے میچ میں انہوں نے گول دا گیا ہیں اس سے ڈیفیکلٹ پوزیسن میں رہ کے گول کیے ہیں ہم لوگ نے ہم ایک گول شورٹکنر کے بجیرے ملا اس کے بعد بھی ہمیں شورٹکنر ملا فیلڈ گول مر رہے ہیں ہم اس سب چیزیں جو ہمیں جو چانسس ملے اس کو ہم گوائیں ہیں اور اس کے بجے اس کے بجے ہمیں میچ گوانا پڑا اور ہمیں میچ کو گف کرنا پڑا میچ ہم نے گفٹ کے طور پر ان کو دی دیا یہ میچ ہمارا تھا ایک جو اہم سوال ہے اسپین ہے لیکن اسپین نے آپ اگر دیکھئے دوسرے اس میں بیلجیم کو انہوں نے ہر آیا ہے ایسے میں اسپین کتنا ٹف ٹیم آپ کو لگتی ہے برانج میڈل میچ کے لیے جو ہو گیا وہ تو ہو گیا لیکن میڈل ہم سے کتنی دور ہے اس بات کو ہم لوگ سمجھتے ہیں میڈل 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 میچ ہے برانج میڈل میچ ہے جیسے آپ نے کہا کہ اسپین ہاں اسپین لیک میچ میں کئی سارے میچ بہت اچھا کھیلے ہیں اور جیت بھی ہوئی ہے ہماری انڈین ٹیمز ہمیں ساب ہار کے بات کمبک کیے ہیں اور مجھے امید ہے برانج میڈل میچ ہر ایک خلاڑی ہر ایک خلاڑی کے معلوم ہے کتنا ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لیے دیش کے لیے ہر ایک خلاڑی کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے سمجھتے ہیں اس وقت ٹیم فیٹ ہیں ہاں آج ہمارا میں بیٹلر کاؤں گا ہم گب دیاز کے میچ کو ہم گوایاں ہیں لیکن برانج میڈل میچ برانج میڈل کو دہرائیں گے اور دیش کے لیے بھی گیپٹ کریں گے اس کے ساتھ سری جیس کو بھی گیپٹ کریں گے کو بھی توفہ میں نے ایک آخری سوال کہ جو ہماری جو ٹیم ہے اس پر چھ سات پلئیر ہیں یو یو میں تیس پوائنٹ چھے کرتے ہیں ہارڈک جیسے سوپر سکل فل پلئیر ہیں اس ٹیم کو اگر آپ کو کہیں پچھلے کئی سال کی جو ٹیم ہے یہ آپ کو بیس ٹیم میں نتیجے کے بات نہیں کر رہا ہوں یہ ٹیم آپ کو بیس ٹیم نظر آتی ہے ڈیفنیل میں کہوں گا پیریس ٹونٹی 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 جو ہمارے ہاکی ٹیم بنی ہے بیس ٹیم بنی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے اس سے پہلے میں آپ کو یاد لانا چاہوں گا تو تھو جن آلنس پیس میں جو ٹیم بنی تھی وہ بھی بہت اچھا ٹیم بہت اچھی ٹیم اتنا ہی فرق تھا کہ ہم وہاں سہی فنل جانی پائے آج ٹیم سہی فنل کھلی لیکن اس دور کا ہم یاد کرتے ہیں تو سب سے بڑی کمی تھی ہمارے پاس او تھی کہ ہمارے پاس دریک فکر لی ورلڈکلس دریک فکر لی تو آج ہمارے پاس دریک فکر ہیں ٹپکر میں تو ہیٹر تھا لیکن ہمارے چانسز اتنے نہیں ہوتے تھے لیکن آج جو ٹیم ہمارے سٹرونگ دیکھ رہی ہے ٹیم فیٹ ہے سکل فل کھلاڑی ہیں جیسے ہارڈک جیسے ہیں ابھی نئے نیل ابھیسک جیسے پلیئر سے بہت سکل فل ڈی میں کئی سارے گول سامنے اس کے دیکھے ہیں ہمارے نئے نئے کھلاڑی مندیب کئی سالوں سے میڈل میں ہمارے منپریت ہیں ہمارے ہرمن امیت شریجیس بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں بلکل تو دل ٹوٹا ہے لیکن دل دکھا ہے ٹوٹا نہیں ہے ابھی اور امید ہے ابھی کہ ہم برانز میڈل جیت سکتے ہیں اور دلیپ ٹیرکو کو کافی اس پہ یقین ہے پیریس سیری کوروے کے ساتھ فیمل موہن انڈی ٹیو انڈیا موسیقی